تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہاں گھوم پھر رہا ہو چل پھر رہا ہو تو وہ زندہ کہلائے ہم تو ویسے ہی مشرب حیدری کے لوگ ہیں ہمارا مشرب حیدری ہے نا ہم مولای کائنات کے مشرب کے لوگ ہیں علی نے جو گھڑا بنایا ہے نا پلانے کے لیے ہم اس گھڑے سے پانی بھیتے ہیں اس گھڑے میں ہر چلتا ہے اس گھڑے کے پینے والےوں کا مزاج کچھ اور ہے ہماری دیدھی کچھ اور ہے ہماری اینکی کچھ اور ہے ہمیں نظر ہی وہ آتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا بڑی نایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں میں نتیجہ خیز جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں جو بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں ضروری نہیں ہے وہ زندہ ہوں جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ مردائیں جن کا احساس مر چکا ہے وہ مردائیں وہ چلتی پھرتی لاشیں اور یہ گھرانا چاہتا ہی ہے کہ کسی طرح ہم زندہ رہیں چاہے مر جائیں یہ گھرانا یہ چاہتا ہے کہ زندہ رہو چاہے تمہارے بدن سے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا جائے تو جب تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے تو پھر تمہارا مزار لوگوں کو زندگی دے رہا ہوگا لہٰذا کوئی پوچھے اہلِ دل سے کہ کربلا میں جو ایک زندہ وجود ہے اس کی زندگی اتنی مسلم ہے کہ میں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر جب یا حسین کہتا ہوں تو میرے اندر حیات پلٹے لگتی ہے سلوات سلوات پڑھیں گے محمد سلوات پڑھیں گے محمد